انسان زندگی بھر تڑپتا ہے تلاش کرتا ہے جو راہ مدینہ کو جاتی ہیں مدینہ شریف کی ان راہوں کے لیے بھی تڑپتا رہتا ہے اور پھر جا کے اس کیلئے وہ زندگی کی حسین کفیات آتی ہیں جب وہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک کے سامنے موجود ہوتا ہے لیکن جب اسے وہاں جفاؤں کا سامنا کرنا پڑتا تو اس سے بڑھ کے اس کی زندگی کا سخت لمحہ بھی کوئی نہیں ہوتا جب وہ اپنی عارضویں جو ساری زندگی میں اکٹھی کی تھی وہ تمناوں کی گچھڑیاں باندھ کے وہ التجاؤں کی کئی فائلیں تیار کر کے محبوب علیہ السلام کی روبرو رکھنا چاہتا ہے اور اسے وہاں شرک کے فتموں کا سامنا ہوتا ہے اور عدب کی ہر عدا کو بیدت کہا جاتا ہے اور سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ سے اسے دھکے مار مار کے پیچھے اٹھایا جاتا ہے یہ لمحہ اس کے لیے یقیناً بڑا ہی گربناک لمحہ ہوتا ہے سال ہا سال انتظار میں گزرتے ہیں ایک حاجی صاحب ان کی عمر ایک صدی اور چھ سال وہ عرفات کے میدان میں پیدل چل رہا تھا اور کمر پشت ٹھیڑی ہو چکی تھی کبڑا تھا مگر وہ کسی کے سہارے نہیں چلنا چاہتا تھا زندگی انتظار میں بیٹھی اور پھر یہ لمحات آئے اور آگے سلسلہ جس کو مذہب اور دین کا لبادہ اڑ کے ماذا اللہ پیش کیا جاتا ہے کہ مدینہ شریف کی حاضری کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے مدینہ شریف کی حاضری حج سے اس کی کوئی وابستگی نہیں تو پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں نہ جائیں تو اچھا ہے مگر جن کی روح میں ازل سے محبت ہے وہ ان عارضی خطبوں سے کیسے ٹل سکتے ہیں اور پھر یہ ہر چھوٹی بڑی کتاب میں لکھا جاتا ہے جو وہاں سے چپتی ہے کہ جانا بھی ہے تو پھر نیت مسجد نبوی شریف کی کرنی ہے وہاں جانے کے بعد اگر اتفاق ہو جائے تو پھر تم قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی چلے جاؤ مگر ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہونا اور اس کے علاوہ آنسونی بہانے راہ مدینہ شریف میں خشو نہیں کرنا اگر کروگے تو یہ حرام ہے اس طرح کے متعدد فتوے مازاللہ راہوں میں اور جہاں جہاں ان کی تبلیغ کی اڈے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں اور اتنے عربوں ریال ہر سال خرچ کی جاتے ہیں اس تبلیغ پر اگر وہ ریال یہودیت کے خلاف خرچ ہوں عیسائیت کے خلاف خرچ ہوں تو کتنا بڑا فائدہ لیکن سب سے بڑی آپوزیشن ان کی وہ ہیں کہ جو راہ مدینہ میں ننگے پہنچ لیں جو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشاہ سمجھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس فکر کو مازاللہ مٹانے کے لیے سب سے زیادہ مشینری متحرک ہوتی ہے اور سب سے زیادہ پیسے اس پر خرچ کی جاتے ہیں مگر انہیں معلوم نہیں نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل چا دے رہا